اسلام علیکم دوستو ارزی خوزانہ کی نئی سٹوری پیش خدمت ہے برائے مربانی ہمارے چینل ارزی خوزانہ کو سبکرائب کریں اور بیٹھ کے آئیکن کو دبا دیں یہ آپ کی پیار اور محبت ہے شکریہ احمد سنجر سلجوکی سلطنت کا عظمت و شانوالا بادشاہ تھا وہ ملک شاہ سلجوکی کا تیسرا بیٹھا تھا تاریخ پیدائی کا صحیح معلوم نہیں کہ وہ کب پیدا ہوا دس سو بانوے میں خرستان پر قابض ہوا اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا سلطان سنجر سلجوک سلطنت کا آخری طاقتورترین بادشاہ تھا میک گیرہ سو ستاؤن کو سلطان احمد سنجر سلجوکی نے وفاد پائی ان کا انتقال مروہ شہر میں ہوا ترغمستانی سو منات کے نوٹ پر آج بھی مقبر سلطان احمد سنجر کی تصویر موجود ہے سلطان ملک شاہ کے بعد سلجوکی سلطنت سلطان ملک شاہ کی وفاد کے بعد سلطنت کے ایک حصہ انتولیہ پر ملک شاہ کا قزن کلچ رسولان خود مختیار ہو جاتا ہے اور اپنی بہت جات تسلیم کرواتا ہے اسی کی نظر سے سلطان علاو دن کے قبار وغیرہ آتے ہیں جن کو دلیلش ورطل میں دکھایا گیا ہے اور اسے انتولیہ کی سلجوکی سلطنت یا انگریزی میں سلجوک آفروم بھی کہتے ہیں یہ وہی ہے جو کہ دراما درشل ارترول میں دکھایا جاتا ہے جبکہ بڑی مین سلجوکی سلطنت میں ملک شاہ کے بعد اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محمود جو کہ ترکان خاتون کا بیٹا ہے چار سال کی عمر میں سلطان بنتا ہے اصل کنٹرول ترکان کے پاس ہوتا ہے برکہ رکھ کو جیل میں قید کر لیا جاتا ہے نظام اور ملک کے آدمی اسے جیل سے چھوڑا لیتے ہیں برکہ رکھ کو ریش شیر سے سلطان بننے کا اعلان کرتے ہیں برکہ رکھ اسفان کا محاصرہ کرتا ہے ترکان اور برکہ رکھ کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور ترکان اور تاجر ملکوں کو اترکے جاتا ہے برکہ رکھ اکیلا بڑی سلجوکی سلطان کا سلطان بنتا ہے اور کچھ سال بعد شہزادت تپار بھی سلطان بننے کا امیدوار بن جاتا ہے برکہ رکھ ریش شیر سے سلطان بننے کا اعلان کرتے ہیں برکہ رکھ اسفان کا محاصرہ کرتا ہے ترکان اور برکہ رکھ کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور ترکان اور تاجر ملک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جیسے آج کال سلجوکی کے عروج ڈراما میں دکھایا جاتا ہے برکہ رکھ اکیلی بڑی سلطان کا بادشاہ بنتا ہے یعنی سلطان بن جاتا ہے اور کچھ سال بعد شہزادت تپار بھی سلطان بننے کا امیدوار بن جاتا ہے بڑے بھائی برکہ رکھ کے خلاب بغاوت کرتا ہے اور برکہ رکھ اسے شکاست دیتا ہے لیکن تپار کچھ مینو بعد ایک بار پھر بغاوت کرتا ہے اور اس بار پھر شکاست کھاتا ہے برکہ رکھ مسلسل بغاوتوں سے تنگ آ کر بڑی سلجوکی سلطان کو دو حیثوں میں تقسیم کر دیتا ہے جبکہ ایک حیثہ نتولیہ مجودہ ترکی پر پہلے ہی سے ان کے رشیدار کلچ رسلان خود مختار طور پر حکومت کرتے ہیں جو ملک شاہ کا قزن ہے ایک حیثہ پر تپار دوسرے پر خود برکہ رکھ حکومت کرتا ہے کہ برکہ رکھ کی وفات ہو جاتی ہے اور محمد تپار پھر سے ساری سلجوکی سلطان کا اکیلہ سلطان بنتا ہے جب تک احمد سنجار خود خراستان کا گورنر ہوتا ہے تپار کی وفات پر محمد تپار اپنے بیٹے کو اپنا ولی اہد مقرر کرتا ہے تب احمد سنجار بیدان میں توڑتا ہے اور اپنے بیٹے سے اپنا حق چین لیتا ہے اور اکیلہ بڑی سلجوکی سلطان کا سلطان بن جاتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک سلطان رہتا ہے سنجار کی وفات پر بڑی سلجوکی سلطان ختم ہو جاتی ہے جبکہ انیتولیہ میں کلچ رسلان کی انیتولیہ کی سلجوکی سلطان قائم و دائم رہتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھی لگی ہے تو ہمارے چینل اردو خزانہ کو سبکرائب کریں اور گنٹی کی نشان پر کلک کریں شکریہ اللہ حافظ